ناظرین آپ کو بتائیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی قائم مقام صدر ساجت رین ایڈوکیٹ سابق وفا کی آگا حسن بلوچ مین محمد حاشی ملو تیزی نیشنل پریس کلاب اسلامباد میں اہم پریس کانفرز کر رہی ہیں آئیے آپ کو بھائی راست لیے چلتے ہیں پارٹی کی جانب سے آپ ساتھیوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا اسلامباد کے سارے بھائیوں کا جو الیٹرینٹ میڈیا ہے اور آج ایک مقدمہ ہمارے بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے کم یہاں اسلامباد میں ہمارے آمد بوتی ہے اب جو یہ سلسلہ چلا یہاں پہ یہ جو چھویسویں اعنی ترمیم کا یہاں اسلامباد میں تو ہمارے پارٹی جو ایک مسئل کئی دنوں سے ہم اسلامباد کے اندر تھے بلوچستان نیشنل پارٹی جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کی جمہوری قومی وسائل کے دفاع کے لیے ان کی ایک توریت سیاسی تحریک ہے میں لنگی تاریخ میں نہیں جاؤں گا سردار عطاولہ خان منگل جو ہمارے قائد وہ ریبر تھے نیشنل پارٹی کے پلیٹ پارٹی سے اس ملک کے عاقیقی جو کمپرس جمہوری قوتے تھی وہ سارے نیب کے پلیٹ پارٹی سے متحد تھے انہوں نے سیاسی تربیت دی بلوچستان کے لوگوں کو بیدار کرنے میں اس کو انجا کرنے میں اس کا ایک تاریخی کردار ہے کیونکہ ستر سالوں سے جس طرح ریاست نے بلوچستان کے وسائل کو لوٹا بلوچستان کے لوگوں کو بسماندہ رکھا بلوچستان کے لوگوں کی استحصال کی اس سے جو محرومی جینملی اور بغتسمتی سے وہ محرومیہ اب کے احساس بیگانگی میں تبدیل ہو چکی ہے وہاں نوجوان اس وقت آپ کو خبریں آپ کیونکہ باخبر ہے میڈیا سے کہ بہت سارے نوجوان جو ہمارے اس کو اگر ساٹھ پرسن نوجوان کہے کہ اس وقت وہ نے جمہوری فانمیانی سیاست سے مو موڑ لیا وہ ریاست کے رویہ کی وجہ سے ریاست تھی جبر کے وجہ سے اور اپنے وسائل کے بے دریئے نوٹمار کو دیکھتے ہوئے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پارلمانی سیاست ہمارے بلوچو کے لئے بلوچستان کے لئے مسائل کا علم نہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے جماعت بلوچستان نشن پارٹی ہمارے قید سردار اخترجان مہنگل صاحب کی قیادت میں اس وقت آئین کے اندر آئین کی ڈومنڈ میں اپنے قومی وسائل اپنے قومی حقوق اور سیاسی حقوق کے لئے آئین کے دارے میں رہتے ہوئے جلد پہ رکھی رکھتی ہے اور جاری رکھے ہوئے لیکن اس کے باوجود ریاست مسلسل ایک قدم آگے چل کے ہمارے پارٹی سمیت تمام جمہوری اور سیاسی لوگوں کو وہ دکیل نہ چاہتی ہے اس طرف جس طرف ہم جانا نہیں چاہتے یعنی جمہوریت پارلمانی سیاست سے ہٹ کر کے جمہوری سیاست سے ہٹ کر کے کوئی وہ راستہ اپنانا جو نجوانوں نے اپنے لئے اپنا ہے تو وہ اس کے باوجود ہمارے پارٹی جو ہے آج بھی اپنے اکابری کے سیاسی جدود کو اپنے سیاسی محلیت کو جائر رکھتے ہوئے چبیسوی آئینی ترمیم کے نام پہ ایک ڈراما رچھایا گیا ہماری سیاسی پارٹی نے شروع دن سے یہی کہ کہ حکومت جس طرح اس مسعودے کو سیاسی جماعتوں سے چھپا کے اس کے اندر کوئی ان کے آزائم ہے اور آزائم جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ریفام لا رہے ہیں آج دی کے اندر جوڈی شریف کے اندر ریفام کے نام پہ لیکن ہماری پارٹی نے دو چار پار جب ہمارے پارٹی قائد کے ساتھ وزیراعظم صاحب نے رافتہ کیا وہ بھنگ سے باہر تھے ڈیوپٹی پرائی منسٹر صاحب نے اسے رافتہ کیا انہوں نے پھر مجھے ان پانک کیا اور پھر ڈیوپٹی پرائی منسٹر صاحب نے میرے ساتھ رافتہ کیا اور ہم اسلامواد آئے اپنے پارٹی وقت کے ساتھ اور ہم نے سب سے پہلی یہ ڈیمانٹ کیا کہ ہمیں وہ مسعودت دیا جائے جس کے بنیاد پہ آپ تھرمیم لانا چاہتے ہیں پالیوانی سیاست میں دنیا جہان میں یہ ایک روایت ہے کہ جو بھی امیڈمنٹ لائی جاتی ہیں وہ عوام کے سامنے رکھی جاتی ہے عوام اپنی اس رائے اس میں امپورٹ دیتا ہے ہم جو چونکہ فالیوانی پارٹی ہے ہماری فالیوانٹ میں ممبران ہے تو ہمیں عوام کو بتانا ہوگا کہ بولوچستان کے لئے اس میں کیا ہے پاکستان بھر کے لئے اس میں کیا ہے اور ہم کس بریاد بھی کسی کو اوٹ دے رہی ہیں تو ہم نے شروعی دن سے اس پہ اختلاف رکھا اور باتچیت کو وہی پہ رکھا کہ سب سے پہلے ہمیں مسعودہ دیا جائے لیکن آخر تک مسعودہ ہمیں وہ نہیں دیا جیا اور ہم یہاں سیکیٹر تانے میں اس وقت بھی ہمارا جو مرکزی دوست ہے اختر حسین لاغو صاحب اور شفیق مینگل جو ہے وہ یہاں پہ بند ہے گرفتہ گرفتہ ہو چکے وہ سیکیٹر تانے میں اور یہ ادھر تو ایک اولٹا پروپیگرڈا یہ کیا جاتا ہے سردار اطولہ خان میں ہماری پارٹی قائد جو سردار اطول مینگل صاحب کہ گاؤں میں جائے گھر میں جائے اس کے آس بھی آپ بلوچستان میں کہیں نہیں دیں کہ منارٹی جتنے بھی اندو ہے وہ آج سارا شہر ان کے کاربار ہوئی کر رہے ہیں میں آتا ہوں میں لسانی بنیت بھی بار آپ نواب اکفر خان بکٹی کے گاؤں گھر بجائے بھی آپ کو یہ جو نزدیک ترین جو آج بھی کوئٹے کے اندر یہ آغاز اب دونوں جو ہے کوئٹے شہر میں ریش وزیر ہے اور آجی صاحب جو ہے وہ دالبندین میں وہاں کے مقامی جو مطلب ہے پاکستان سے بلوچستان اغاد ہونے جا رہا ہے جیسا کہ اغاد تنجول میں نہیں ہے ناوکر آئین ہے ناکر روڑ ہیں تو یہ یہ سوال پھر اسٹیبیفٹ سے وہ کر لیں کہ آپ یہ جو جو عمل ہو رہا ہے یہ آپ اس کو علاہدہ کرنا چاہتے یا کہ ہمیں تو نہیں پتا ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا حل صرف آئین کی بالدستی ہے پارلیمنٹ کی بالدستی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ ملک ترقی بھی کر سکتا ہے خوشحال بھی رہ سکتا ہے آگے بھی بڑھ سکتا ہے اچھا ہم یہ کہے کہ ہم چھبیسویں ترمیم کو نہیں مانتے اور یہ ایک بہر آئینی جو رہا تھا یہ تو ہو چکا ہے جو ہونا تھا وہ ہو چکے چھبیسویں ترمیم بعد تو چھتا ہیسویں آئینی ترمیم کی تب جاری ہے وہ بھی اسی طرح سے اچانک آئے گا اور یہ جوالی چاہی ترمیم تو تو سوالے سے آپ کیا کہتے ہیں حکومت کے کیلئے اس کا تو کچھ کسی چیز کا پتہ نہیں وہ سارے مل چلا رہے وہ کہتے ہیں ستر سال کا ہمیں پچیتر سال کا پتہ نہیں کہ کیس طرح چلا ہم نے اس کی آج بھی ہمیں امید ہے سوالے کورٹ کے وہ ہنر ایبل جیجر صاحب سے جیجر صاحب موجودہ چیپ جیسر صاحب آئے اس نے سب سے پہلے ان کی اس عمل کو جو اڈیننس کے پرو انہوں نے پریکٹس این پروزیجر ایٹ کیتا ہے جو اے غیر آئین کام کیا تھا اس کو اٹھا کے پر سب سے پہلا نوٹکیشن یہ چیپ جیسر بلوچی ساہ نیشنل پارٹی کے مرکزی قائم کام صدر ساجی ترین ایووکیٹ سابق وفا کی آنگا حسن بلوچ مین محمد حاشی متیزی نیشنل پریس کلاب اسلامباد میں اہم پریس کانفرس گڑھے تھے موسیقی